بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو جدید اور کی جدید ٹکنولوجی کے ایک ایسے ایسے موڈل کے بارے میں بتاؤں گا ایک ایسی ٹکنولوجی کے بارے میں بتاؤں گا جسے ہیپر لوگ کہتے ہیں جو سفر کی دنیا میں نیا اضافہ کرنے جا رہی ہے زمین پر چھ سو مائل فی گھنڈا کی رفتار سے وہ چلے گی جو جدہ سے مکہ صرف پانچ منٹ میں پہنچ جائے گی اور جدہ سے دبائی جانے کے لیے اس کو پچاس منٹ درکار ہوں گے چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اور ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں داکہ اگر کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں انسان کے پاس یوں تو سفر کرنے کے بیشمار ذرائیں ہیں لیکن خوب سے خوب تر کی جوتڑو اسے محفوظ تیز در ذرائع ڈونٹنے پر اکسار رہی ہے سانسان کچھ عرصہ سے ایک نئی سواری پر کام کر رہے ہیں جسے ہیپرلو بارڈ کا نام دیا گیا ہے یہ ایک منفرد انداز کی سواری ہے جو ایک مکناتیسی سرنگ کے اندر چلتی ہے مکناتیسی مہول کیپسل ماں گاڑی کو سرنگ کے اندر دیواروں سے ٹکرانے یا رکڑ کھانے سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ کیپسل پئیوں کی بجائے خلاہ میں دیرتا ہوا سفر کرتا ہے اس لئے یہ سفر بے اواز ہوتا ہے سائنس دوانوں کا اندازہ ہے کہ یہ کیپسل ریزمین سرنگ میں ہوای جہاز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا اور اس کی رفتار کو چھے سو مایل فی گھنڈہ تک بڑھایا جا سکتا ہے مکناتیسی کیپسل پر کام کرنے والی کمپنی کا نام ورجن ہائپر لوپ ہے اس کمپنی نے پہلی بار ایک انسان کو مکناتیسی کیپسل میں بھیجنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے کمپنی کے مالی کا نام ریچرڈ برننس ہے انہوں نے بتایا کہ ہیپر لوپ پارڈ کا پہلا انسانی تجربہ کامیاب رہا اس تجربے میں اس ٹکنولوجی کے محفوظ ہونے کو پرکھا گیا چیک کیا گیا اب یہ دوکو پیدا ہو گئی ہے کہ اس ایجاد کو انسانوں اور سمان کی نکل و حرکت کے لیے استعمال کیا جا سکے گا سعودی عرب میں اس ہائپر ٹرین پر کام ہو رہا ہے جو ویزن دوہزار تیس کا حصہ ہے ویزن ہیپی لوپ نامی برک رفتار ٹرین کی مدد سے اب سعودی عرب میں جدہ سے مکہ اور مکہ سے جدادہ کا سفر پانچ منٹ تک کے ممولی وقت میں ممکن ہو سکے گا جبکہ ریاض سے جدہ کا سفر ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں تیہ ہو جائے گا ہائپر لوپ ون نامی امریکی کمپنی کی جانب سے یہ ٹکنولوجی مطارف کرائی گئی ہے جس کے ذریعے ایک شہر سے دوسری شہر کا سفر نہائیت ہی کم وقت میں تیہ کیا جا سکتا ہے اس ٹکنولوجی کا مقصد طویل سفری اوقات کو کم سے کم کرنا ہے اور ایک سے دوسری جگہ بہ آسانی اور آرامدہ سفر ممکن ہو سکے گا امریکی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اس ٹکنولوجی کے ذریعے مسافر ایک ہزار اٹھتر کلومیٹر فی گھنڈہ کے حساب سے ایک کیپسل نمار ٹرین میں سفر کر سکے گا کمپنی کی جانب سے مسافروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ رامدہ سفر کا بھی یقین دلایا گیا ہے اس حوالے سے ڈی پی ورڈ نامی متحدہ عرب امارات کی لوجسٹک کمپنی کے سی ای او نے بتایا کہ دوہزار تیس تک یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا ہائپر لوپ ٹکنولوجی لانچ کرنے والا پہلا ملک سعودی عرب ہوگا اس ٹکنولوجی کے ذریعے سعودی عرب میں ریاض سے چھتا تک کا سفر چھالیس منٹ میں ہی جبکہ ریاض سے دبائی کا سفر اکامن منٹ میں بہ آسانی دیا کیا جا سکے گا یہ ہے آج کی وڈیو جس میں میں نے آپ کو ہائپر ٹکنولوجی کے بارے مبتایا ہے جس پر سعودی عرب میں بہت دیدی سے کام ہو رہا ہے اور دنیا ایک نئے وزن کی طرف بڑھ چکی ہے نئے وزن کی طرف قدم رکھ چکی ہے جس میں ٹکنولوجی ہر نئے دن کے ساتھ ہر نئی ٹکنولوجی دیکھنے کو مل رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو نائی کر دیں اور میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں جہاں بھی رہی ہے خوش رہی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے وڈیو میں ایک نئے دن کے ساتھ اللہ حفیظ فی ایمان اللہ